پنجاب میں پولیس کا کمانڈر تبدیل امجد جعوید سلیمی نے انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کا چارج سنبھال لیا سنچل پولیس آفس میں خصوصی تقریب نئے آجی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا روایات سے ہٹ کر فارغ ہونے والے آئی جی محمد طاہر دفتر میں بیٹھے رہے تقریب میں شرکت نہ کر کے بہت سے سوالات کو جنم دیتیا افسران کو لگانا اور ہٹانا حکومت کا کام ہے ہمارا کام خدمت کرنا ہے موجودہ حکومت پولیس میں اصلاحات چاہتی ہے عوان کی سہولت کو مدنے زرہ کر اصلاحات لائیں گے آج جی پنجاب امجد جعوید سلیمی کی عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا منشا بم جیسے بہت سے بم ہے سب کو گرفتار کریں گے تفتیش کرو تظلیل نہیں سابق وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران کی گرفتاری اور حد کڑیاں لگا کر پیش کرنے پر اسادز اور طلبہ سڑکوں پر آ گئے پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک سٹاف اسوسییشن اور طلبہ کی نیت کے خلاف رنگ مجاہد کامران کی گرفتاری کے معاملے پر اکیڈمک سٹاف اسوسییشن نے پھوٹ تنظیم کے اجلاس میں اساتزہ میں تلف کلامی اساتزہ دو دھڑوں میں تقسیم ایک احتجاج کرنے کا حامی دوسرے نے مقالفت کر دی احتجاج کرنے والے وہی اساتزہ ہیں جو مجاہد کامران کے دور میں مستفید ہوئے ایک دھڑے کا موقف نیب نے زیادتی کی جب تک معافی نہیں مانگی جاتی احتجاج جاری رہے گا دوسرا دھڑا کام چوری کی سزا لمبے عرصے سے ڈیوٹی سے غائب رہنے والے جنرل ہاسپٹل کے کتیس ملازمین نوکریوں سے فارق ملازمین میں چاکیدار وارٹ سرونٹ لیفٹ آپریٹر اور دیگر شامل ہیں مسلسل دو سال غیر حاضر رہنے پر ملازمین کو فارق کیا گیا انتظام گیا بچہ کے لڑائی میں بڑا قتل پنڈی سٹاپ کے رہائشی پچاس سالہ محمد اکرم کے قتل پر برستہ کالاش سڑک پر رکھ کر احتجاج مظہرین نے ٹائروں کو آگ لگا کر سڑک کو بلوک کر دیا ٹائفکر نظام درہم برہم پولس کے جانب سے ملزموں کی جولد گرفتاری کی تیندہانی پر مظہرین نے احتجاج خاتم کیا ٹائے میں واہگا شال امار میکمہ پاشی کسٹم سمیت بجلی کا لاکھوں کا بل نہ دینے والے پندرہ نہ دہندگان سرکاری داروں کے کنیکشن من قطع لیسکو نے سات لاکھ روپے واجبال ادا ہونے پر تھانا مغل پورا کو نوٹس جاری کر دیا نہاری مرخ چنے سری پائے جو بنائیں ساتھ سترہ بنائیں ورنہ کاریوائی کے لیے تیار ہو جائیں پنجاب فوڈ ایتھارٹی کا ہفتہ وار ناشتہ پوائنٹس چیکنگ مہم کا دوسرا روز ساتھ معروف ناشتہ پوائنٹس سیل ملک نہاری سنم مرخ چنے الفضل کیپری فضل حق چاچا چک کا فوڈ پوائنٹ بھی بن لار آئی کوٹ نے خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کی زمانت قبل اس گرفتاری منظور کر لی جسٹس علی باقر نچوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے نیپ کو چوبیس اکتوبر تک گرفتاری سے روک دیا پیراگان سیٹی ہاسنگ سکینڈل میں گرفتاری کے ڈر سے خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق نے ہائی کوٹ سے رجوع کیا تھا نیپ نے کل خاجہ برادران کو طلب کر رکھا ہے خبردار ہوشیہ ہلمٹ کی پابندی کا ہوگا اب شہر بھر میں نفاس لاہور ہائی کوٹ نے ہر سڑک پر ہلمٹ کی پابندی پر عمل درامت کروانے کا حکم دے دیا آدالت نے خلاف ورزی پر اب تک ہونے والے چرمانوں کی تفصیلات بھی طلب کی لاہور میں تحریک انصاف چاروں شانے چہت زمنی الیکشن میں مسلمی قنون کا کلین سوئیب شاہد خاقہ نباسی نے این ایک سو چوبیس کا میدان مات لیا این ایک سو اکتیس میں خاجہ ساد رفیق نے کھلاڑی ہمایوں اختر کو کلین بولڈ کر دیا پی پی اکسو چونسٹ میں سوہل شاکت بارٹ اور پی پی اکسو پینسٹ میں سیفل ملوک ہوکر کی بھی آسان فتح زمنی الیکشن کے بعد قومی اور سبائی اسمبلیوں میں بھی پارٹی پوزیشن تبدیل پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف چار نون لیگ چھے نشستوں پر کامیاب قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کو تین نشستوں کا نقصان نون لیگ کی تین اور ایم ایم ای کی ایک نشست بڑھ گئی نیب میں گرفتار اپوزیشن لیڈر شہباس شریف کی کل پھر احتساب عدالت میں پیشی حمزہ شہباس نے مولل ٹاؤن میں لیگی اراکین نے اسمبلی کا اجلاس طلب کیا تمام اراکین اپنے ساتھ کارکنوں کو لے کر کل احتساب عدالت پہنچیں حمزہ شہباس شریف نے ہدایات چاری کر دی پولیس ایلکاروں پر تشدد کرنے کا معاملہ سیشن کورٹ نے سبائی وزیر محمود رشید کے بیٹے کی عبوری زمانت میں 23 اکتوبر تک توسی کر دی عدالت کا اتحانہ والے مارکٹ پولیس کو تختیش مکمل کرنے کا حکم زینت کے قاتل مجرم امران کی خاندان سے آخری ملاقات کا پروانہ جاری ملاقات کل دن بارہ بجے کورٹ لکپک جیل میں کروائی جائے گی زینت کے وارد محمد امین انساری کا ایک مرتبہ پھر مجرم امران کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ وزیر اعظم اور صدر پاکستان مجرم کو سرعام پھانسی کے لیے اپنا کردار ادا کریں محمد امین انساری مجرم کو سرعام پھانسی دینے کے لیے دائر درخواہ سمات کے لیے منظور ہائی کورٹ نے ہوم سیکٹری سے کل وضاحت طلب کرنی ہے اپریشن کلین لہور کو سٹاپ لگ گیا پانچ روز گزر گئے اپریشن دوبارہ شروع نہ ہو سکا آج لیاکچاک، ڈھیرہ اور نلام دھر میں ہونے والا اپریشن بھی ملتوی زمنی الیکشن کے باعث اپریشن کو آرزی طور پر محتل کیا کیا تھا نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ لاہور سمیت پنجاب کے مزید دس شہروں کو منصوبے میں شامل کرنے کا فیصلہ ریجسٹریشن کے لیے درخواست آئندہ سال کے آغاق میں وصول کی جائیں گی پائلٹ پروڈجکٹ کے ساتھ ساتھ مزید دس شہروں میں تیاری کی جا رہی ہے وزیر ہاؤسنگ میاں محمد رشید قہور نالیج پارک کی جگہ انٹرنیشنل یونیورسٹی بنے گی نئی حکومت میں اہم فیصلہ کر لیا نالیج پارک منصوبہ شہباز شریف نے دوہزار دس میں شروع کیا دنیا بھر کے مشہور جامعات کو کیمپسز کھولے جانے تھے سات سال گزرنے کے بعد بھی کسی جامعے نے نالیج پارک میں کیمپس نہیں کھولا پنجاب اسیملی کا بجٹ اجلاس کل ہوگا صوبائی وزیر خزانہ مخدوم حاشم بخت بجٹ پیش کریں گے صوبائی کبینہ کا اجلاس بھی طلب وزیر علا پنجاب سردار اسمان بزدار اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں متعدد منصوبوں کی منظوری دیے جانے کا امکان وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد نے ان صداد خسرہ مہم کر دتا کر دیا پندرہ ہزار ٹیموں نے کام شروع کر دیا ایک کروڑ بچوں کو گھر گھر جا کر طبی مراکس میں حفاظ تیٹی کے بھی لگائے جائیں گے اس سے بڑی مہم پہلے کبھی نہیں چلائی گئی ڈاکٹر یاسمین راشد ڈی سی انوارو الحق نے چار مہا کی تاخیر کے بعد لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا نیا بورد تشکیل دے دیا کسی سیاسی شخصیت کو عہدہ نہ مل سکا بورد کی تشکیل میں تاخیر کے باعث کمپنی چار مہا سے کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکی پولیس ٹریننگ کالیج چونک میں ٹرافک وارڈنز کے لیے تربیتی پروگرام سیٹیو ملک لیاقت اور آٹھ سو سے زائد وارڈنز کی شرکت معروف اداکار سہیل احمد بطور مہمال خصوصی تقریب کا حصہ بنے اور معروف لوگ گلوکار اتاولہ استاخل ویسٹ طبیعت خراب ہونے پر نیشنل ہسپتال منتقل گلوکار کے پتے میں پتریان ہیں ڈاکٹرز کال آپریشن کریں گے ذراعہ